ہیلو ایوریون بیلکم بیک تو میرے چینل سو گائز پچھلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کٹنگ ٹرٹوریل آج کی ویڈیو میں میں سٹیچنگ ٹرٹوریل بتاؤں گی تو کیسے میں ایزی سٹیپس میں ہم کرتی کو سٹیچ کریں گے اگر آپ نے میری کٹنگ کی ویڈیوز نہیں دیکھیا تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گی وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولنا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گائز میں کرتی کی کٹنگ آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں سے ہم سلیو اور کرتی کا بیک پارٹ اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ رہا ہمارا کرتی کا فرنٹ پارٹ اس کو ہم اوپن کریں گے اور ہم اس کرتی کا نیک بنائیں گے فرنٹ نیک بنانے کے لئے میں یوز کرتی ہوں بکرم سٹک نیک جو کی آئرن سے سٹک ہو جاتا ہے یہ نیک آپ کو مارکٹ سے ایزلی مل جائے گا آپ چاہے تو بکرم لاکر خود سے بھی کوئی بھی شیپ کا نیک ڈیزائن کٹ کر سکتے ہیں یہ نیک کو اسی بچے ہوئے فیبرک پر آئرن کی حلپ سے سٹک کر دوں گی یہ نیک میں نے فیبرک پر سٹک کر دیا ہے اب میں اس کو یہاں سے فولڈ کر کے ایک پیر کی سلائی لگا لوں گی اس کو فولڈ کرتے ہوئے آپ کو دھیان دینا ہے کہ کوئی بھی چونٹ نہ پڑے آپ کو دیکھیں گی میں نے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ اس کو سٹچ کر لیا ہے باقی ایکسٹر فیبرک کو ہم کٹ کر دیں گے یہاں سے میں نے کٹ کر دیا ہے تو یہاں تک کا پروسیس آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب میں کرتی کے فرنٹ پارٹ پر نیک کو سٹچ کر دوں گی سٹچ کرنے سے پہلے ہم گائز کرتی کو فولڈ کر لیں گے اور سینٹر پر نوچ لگا دیں گے اور اسی طرح نیک کو بھی فولڈ کر کے اس کے سینٹر پر بھی ہم نوچ لگا دیں گے اب کرتی کو اوپن کر دیں گے اور سینٹر سے سینٹر ملاتے ہوئے دونوں نوچز کو ملا دیں گے اور یہاں سینٹر پر ایک سلائی لگا دیں گے تاکہ گلہ سٹچ کرتے ہوئے فیبرک ادھر ادھر نہ کھس کے تو یہاں میں نے سینٹر کی سلائی لگانے کے بعد نیک کو بھی سٹچ کر دیا ہے you can see سٹچ کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ سلائی نیک اور فیبرک دونوں پر ایک ساتھ سٹچ کریں ایکسٹر سٹچ نہیں کرتے نیک میں اب میں اس کو یہاں سے کٹ کر دوں گی ہاف ان چھوڑتے ہوئے اور یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ فولڈ کرتے ہوئے فینیشنگ آئے اب ہم نیک کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور ایک پیر کی سلائی لگا کر اس کو سٹچ کر دیں گے you can see friends تو ہمارا نیک ریڈی ہو چکا ہے اب چاہے تو ترپن کر سکتے ہیں میں تو لاسٹ میں کرتی ہوں تو ہمارا نیک بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ لگ چکا ہے یہ دیکھیں friends اب میں بیک نیک کی کٹنگ کروں گے بیک نیک کے لئے مجھے بیک پارٹ چاہیے یہ ہمارا بیک پارٹ ہے اس کو میں فولڈ کر لوں گے تو کرتی کے بیک پارٹ کو فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کو اچھے سے بچھا لیں گے تو یہاں سے میں نے شورڈر کو ناپتے ہوئے بیک نیک کے کٹنگ کرنی ہے یہ میں نے چار سے ساڑھے چار انچ ڈیپ بیک نیک کٹ کر دیا ہے اب آپ اپنے اکورڈنگ بیک نیک رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے اپن کرتی کو اپن کر لیا ہے تو بیک نیک بنانے کے لئے ہم کرتی کا بچھا ہوا فیبرک لیں گے اور یہاں سے ریب سٹرپس کٹ کر لیں گے جس کو ریب کی پٹی بھی بولتے ہیں یہ بیک نیک بنانے میں یوز ہوتی ہے تو یہاں میں نے ریب کی دو پٹی کٹ لیا ہے اور ان دونوں کو ایسے ملاتے ہوئے سٹچ کر لیں گے تو یہاں میں نے پٹی کو سٹچ کر لیا ہے تو یہاں سے ہم سٹچ کر لیں گے تو یہاں پر یہ میں نے پٹی کو سٹچ کر لیا ہے اب ہم اس کو فولڈ کرتے ہوئے گلے پر اس طرح سٹچ کر لیں گے دیکھیں فرینڈز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ رہی ہماری ریب کی پٹی اب ہم اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اٹیچ کر لیں گے یہاں میں نے نیک کو سٹچ کر دیا ہے ایک پیر کی سلائی لگاتے ہوئے اب ہم ہلکے ہلکے یہاں پر بھی کٹ لگا لیں گے تاکہ فولڈ کرتے ہوئے فینیشنگ آئے کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کو فولڈ کریں گے ابھی ہم اس کو فولڈ نہیں کریں گے ہم کریں گے سب سے پہلے شولڈر اٹیچ تو شولڈر اٹیچ کرنے کے لئے میں فرنٹ نیک پر بیک نیک کو رکھ دوں گی اس طرح سے اور اس طرح سے دونوں شولڈر اٹیچ ہو جائیں گے تو چلی ہم نے یہاں پر ہم نے دونوں شولڈر کو اٹیچ کر لیا ہے اب میں اس کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں تو چلی اس کو اوپن کرتے ہیں اب میں بیک نیک کو سٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں گائز ہمارا بیک نیک بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے تو ہمارے دونوں نیک ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے دونوں نیک بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ سٹیچ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی فٹنگ کی سٹیچنگ کریں گے تو ایک طرف کٹنگ کی مارکنگ ہو چکی تھی جب میں نے کرتی کی کٹنگ کی تھی اب میں یہ مارکنگ کو ڈارک کر کے دوسری طرف ڈیپ ڈیپ کر کے مارک کر دوں گی you can see guys یہ میں نے لائنی ڈارک کر لیا ہے اب ہم اس کو فورڈ کر کے دوسرے پارٹ کی طرف ڈیپ ڈیپ کر کے ڈارک کر دیں گے اس طرح سے میں ڈیپ ڈیپ کر لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا لائٹ مارک لگ چکا ہے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ میں ڈارک کر دوں گی اس کو میں اس کو سکیل کی حال سے ڈارک کر دوں گی اب میں ان مارک پر فٹنگ کا سٹچ لگا لوں گی دونوں سائیڈ ہمیں سٹچنگ کرنی ہے یہ میں نے سٹچ کر دی ہے اسے اوپن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں guys کتنی فینیشنگ کے ساتھ فٹنگ کی سلائی لگی ہے تو یہ ہماری کرتی 50% ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کی سلیو کو ریڈی کر کے کرتی سٹچ کر دوں گی تو guys سلیو کو اوپن کر کے اس کی مہوری کو 1.5 یعنی 1.5 انچ اندر کی طرف فورڈ کر کے سٹچ کر دیں گے you can see guys دیکھیں guys یہ میں نے سلیو کی مہوری کو سٹچ کر دیا ہے اب میں اس کی فٹنگ کی مارکنگ پر سٹچ کر دوں گی اس سے پہلے یہ مارکنگ کو دوسری سلیو پر ڈیپ ڈیپ کر کے مارک لگا دوں گی جیسے میں نے کرتی کی فٹنگ پر مارک لگایا تھا تو مارک لگانے کے بعد میں نے سلیو کو سٹچ کر دیا ہے you can see تو یہاں پر ہماری دونوں سلیو ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں guys بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ میں دونوں سلیو ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو کرتی پر اٹیچ کر دیں گے تو چلیے ہم اس کو کرتی پر اٹیچ کرتے ہیں تو رائٹ سلیو کو رائٹ آرم ہول میں اور لیف سلیو کو لیفٹ آرم ہول میں اٹیچ کر دیں گے تو یہ رہی ہے ہماری کرتی اور یہ رہی ہے اس کی دونوں سلیو تو رائٹ کو رائٹ میں اور لیفٹ کو لیفٹ آرم ہول میں اٹیچ کر لیں گے تو یہاں میں نے سلیو کو بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اگر ہم کرتی کے دونوں پر اٹیچ کر کریں گے یہ دیکھئے میں اس سے دونوں سلیو اٹیچ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا سلیٹ کو سچچ کرتے ہیں اب ہم کرتی کے دونوں پرڑوں کو فل государ کریں گے ساتھ سلیٹ کو صفحائی سے فالد کرتے ہوئے سچڑ کر لیں گے تو یہ دیکھیں گائز ہمارے کرتی سٹچ ہو چکی ہے بھوتی فینشنگ کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اس کو ایرنگ بھی کر لیا ہے تو میری ویڈیو کے ایزی سٹیپس آپ کو کیسے لگے کوئی ڈاؤٹس ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی گائز اور ٹیک کیئر ملتے ہیں